بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو کسی بھی نماز کے بعد اِنَّا عَطَعِنَا قَلْ قَوْسَرْ سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لیں ذاتی مکان گاڑی اور بے تہاشا دولت آ جائے گی محترم ناظرین آج کا قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ایک خاص عمل ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس وظیفے کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے لئے بگڑے کام سمر جائیں گے آپ کا دولت کا مسئلہ لڑائی جھگڑے کا مسئلہ گھر میں تندرستی محتاجی گھر میں لڑائی جھگڑے سے بہت زیادہ ہے اگر کوئی بات نہیں مانتا یا کاروبار اس میں برکت نہیں یا منافع نہیں یا کاروبار چل نہیں رہا بس یہ ایک وظیفہ کرنے سے جو موزات ہوں گے آپ دیکھتے رہ جائیں گے اور کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفے کر کر کے تھک چکے ہیں لیکن ان کو کامیابی نہیں ملتی ان کے راستے میں اسی طرح کی رکاوٹیں اسی طرح کی بندشیں تو ان کے لئے بھی یہ عمل ہے جو بھی اس وظیفے کو کر لے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ایسا موزہ فرمائیں گے اللہ تعالی ایسا کرم فرمائیں گے کہ تمام مشکلات تمام پرشانیاں ختم ہو جائیں گی آج کے دن یہ خاص وظیفہ کیجئے اس صورت کو پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا اس آیت کو پڑھنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا اور اسے مل جاتا ہے میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن قیس کیا میں تمہیں جینت کے غزانوں میں سے ایک غزانے کے متعلق نہ بتا دوں میں نے عرص کیا یا رسول اللہ بتا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہو لا حول ولا قوت الا باللہ نہ گناہ سے بچنے کی حمت ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ کی تفیق صحیح ہے بخاری اور مسلم نے اس کی روایت کیا ہے تو میرے بھائیوں آج کا یہ وظیفہ ہے اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے کس وقت پڑھنا ہے اس وظیفے پڑھنے سے کیا کیا فائد آپ کو ملیں گے آج کی اس خاص ویڈیو میں میں آپ کو اس کے متعلق سب کچھ بتاؤں گا حدیث پاک کا ارشاد ہے اے لوگوں اتنی عبادت کرو جو قابل برداشت ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ سواب دینے سے نہیں رکھ سکتا یہاں تک کہ تم خوف عبادت کرنے سے اکتا جاؤ اب آپ نے اس صورت کو کیسے پڑھنا ہے کس ترتیب سے پڑھنا ہے یہ اب طریقہ کار جان لیجئے جب تک آپ کو طریقہ کار نہیں پتا ہوگا پھر عمل اثر نہیں کرتے کچھ خاص احتیاط ہوتی ہے تو اب اس طرح کا طریقہ کار جان لیجئے احتیاط میں سب سے پہلے یہ ہے کہ وقت آپ نے اس عمل کو کب کب کرنا ہے دیکھئے آپ فجر زہر آسر مغرب عشاء تحجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں اس میں کوئی پبندی نہیں ہے جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اس میں کوئی پبندی نہیں ہے کوئی بھی مرد کر سکتا ہے کوئی بھی عورت کر سکتی ہے اکثر کچھ مردوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ مرد بیچارے اپنی بیوی بچوں کے لیے اپنا گھر پالنے کے لیے باہر محنت مشکلات کرتے ہیں اسی طرح کچھ عورتوں کو بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں اور لازمی کریں تاکہ آپ کی زنگیوں میں آسانیاں آ جائیں جو بھی آپ کا مسئلہ ہو بس آپ نیت رکھ کر یہ عمل کر لیں یہ عمل کرو گے تو آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ اللہ تعالی پاک کی خصوصی رحمت ہوگی عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں اس میں بھی کوئی پبندی نہیں ہے اگر آپ پہلے آپ کو کوئی عمل کرتے ہیں تو کوئی وظیفہ کرتے ہیں کوئی تسبیح پڑتے ہیں تو اس کے فوراں بعد اس عمل کو کیا جا سکتا ہے اس میں بھی کوئی پبندی نہیں ہے وقت کو منظر رکھ کر وظیفے کی طرف چلتے ہیں یہ وظیفے کا حصہ ہے آپ نے لازمی پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے درودِ ابراہیمی درودِ شریف پڑھیں ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ درودِ پاک اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ درودِ پاک آپ نے ساتھ ساتھ برطبہ پڑھ لینا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کسی میرے بھائی بہن کو یہ درودِ پاک نہیں آتا کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں جس کو آتا ہے اور اس کو کوئی بھی نہیں آتا تو اتنا کہہ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد آپ نے یہ سورت سورہ اِنَّا آتوہِنَا کَلْ کَوْسَر پڑھنی ہے قرآن پاک کے سورہ کَوْسَر کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں اس سورت کو آپ نے کب پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے کتنی بار پڑھ لینا ہے سب طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ آپ نے اس وظیفے کو کریں گے یہ سب پرشانیاں آپ کے اوپر سے دور ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ اس سورت میں ہمیں یہ اگاہ کر رہے ہیں کہ ہم غمغین اور اداس نہ ہوں کیونکہ ہر مسئبت کے بعد آسانی ہوتی ہے لہٰذا آپ کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بروسہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے کلام اور رضور اگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے تو وہ مسئبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی آپ نے اس صورت کو صرف اکیس بار سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے اچھی طرح پڑھنا ہے اور جب آپ اس کو پڑھیں گے آپ کے ذہن میں آپ کے مقصد ہو کہ جو آپ کی مشکلات بنی ہوئی ہیں اور آپ کی جو حاجتیں ہیں آپ یقین اس نیت سے ہی کریں گے آپ کے تمام مسائل دور ہو جائیں گے اب آپ نے وہیں بیٹھے جگہ چھوڑنے بغیر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صرف اتنا پڑھنا ہے کہ پورے یقین کامل سے کہتا ہوں اس تسبیح کو ہر کوئی جانتا ہے لا حول ولا قوت کا مطلب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہو فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ کو میں نے حضور اقدس اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا مطلب جانتے ہو کہ کیا ہے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ گناہ سے پھرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ اس کی حفاظت سے اور اللہ کے عباد کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے اور غہر غم دور کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا اس کی آپ نے سو دانوں کی ایک تشبیح کرنی ہے اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے سبحان اللہ یا رب القریم یا اللہ آپ کو اپنی شان کریمہ کا واسطہ آپ مم گناہوں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کریں ہم سیاہ کار لیکن تو تیرے ہی بندے ہیں سوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں اے ذوالجلالالکریم ہم تجھ سے اپنے گناہوں کے معافی کرتے ہیں جو تنہا میں کیا جو محفل میں کیا جو نادانی میں کیا ہمیں معاف کر دیں اور اپنے پیار نبی کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں تمام دوستوں نے گزارشہ کہ اللہ کے نام میں سے ایک نام زور کمنٹ میں کر دیں اللہ حافظ